پانچ تاریخ بڑی قریب ہے پاکسین پیپلز پارٹی کا سی سی کا آپ کو پتہ ہے کہ جلاد سونا اور اس کے بعد انہوں نے تیگ کرنا ہے کہ پی ڈی ایم کا وہ حصہ تو کہتے ہیں ہم یقیناً رہیں گے لیکن یہ تیگ کرنا ہے کہ سطیفے دے کر رہیں گے یا سطیفوں کے بغیر رہیں گے لیکن دوسری جانب مولانا صاحب مریم صاحبہ یہ چیز تیگ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے سطیفے آئیں یا نہ آئیں ان کا مارچ بھی ہوگا ان کے سطیفے بھی آئیں گے حکومت کو ٹف ٹائم بھی دیا جائے گا اور کے پی کے سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس مارچ کا حصہ بنے گے اور اس کی جانب اسلامباد کی جانب مارچ کریں گے اور ایک بڑا ٹف ٹائم دیں گے بینگ پارٹ آف گممیٹ بینگ ریپیزنٹیٹیو آف تا پروونس کیا پلان ہے آپ لوگوں کا کس طرح ڈیل کریں گے سارے معاملے کو سر صورتحال تو ابھی بھی گھمبیر ہی لگ رہی ہے کوئی گھمبیر نہیں ہے بڑا کلیر ہے ہمارا اس بارے میں پہلے بھی ورشن کے ایک تو ان کی آپس میں رفت نہیں ہے ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری الائنس تا ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے کٹے ہوئے ہیں اور جب جب ان کے انٹرسٹس ایٹ سٹیک ہوں گے میں آپ کو ایک پیشنگو یہ کر دیتا ہوں ابھی سے کہ اگر نون لیگ استفہ کا آپشن یوز کرے گی تو ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ استفہ نہیں دیں گے یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دوسری جو میری ایک ناکس انڈرسٹیننگ کے تحت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خیبر پختون ہوا سے لوگ نہیں جائیں گے ان کے پاس آپ نے سب سے پہلے جلسہ دیکھا پشاور کا پشاور میں کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا جہاں پہ ان کا جلسہ بیڈلی فلا ہوا باوجود یہ کہ انہوں نے پشاور کے بلکل سینٹر میں کیا جہاں پہ انہوں نے مدارس سے تو کامیاب جلسہ کہتے ہیں یہ تو آپ ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہیں ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا کامیاب جلسہ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جتنے اعلائیں اتحادی ہیں ہمارے سارے لوگ تیار آ رہے آنے سے کے پی کے لیے کچھا کچھ گاڑیاں بھریں گی اور وہاں سے آئیں گی حکومت بلکہ رکھنے ڈالے گی اس کے اندر روکے گی گاڑیاں پکڑے گی اپوزیشن تو یہ کہتی ہے شوک پورا کرنے ہیں الیکشن لڑیں گے دوبارہ سے میدان سجے گا ان کو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ یہ جو بچی کچھ سکھ ہیں لیکن سب وہ جس بیانی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں وہ جس کاؤس کے لیے کٹھے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے متحد ہیں کٹھے ہیں کیونکہ سارا سسٹم فراڈ ہے فلاڈ ہے یہ ساری سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جھوٹ پر نظام مبنی ہے آنکھ جو ہے اس کا دھوکہ ہے جو دیا جاتا ہے احتساب کا جو عمل ہے سارا یک طرفہ ہے اب یہ چینی کا احتساب لے لیجیے اس کے اوپر جانگی ترین خان کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی اور اس ایف آئی آر پر ان کا جو ریکشن آئے وہ کہتے ہیں یہ بھی سارا آئی ووش ہے یہ ایک دھوکہ ہے یہ سارا غلط ہے فراڈ ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے آرگیومنٹس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے ایسے ہی لوجیکل آرگیومنٹس کے اگینسٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی جگہ پر یہ لوجیکل ہیں آرگیومنٹس ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے ان کو بات کرنی چاہیے دیکھیں نا نیب کی اگزمپل لیجیے وہ ایک اور فیڈرل مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے کیسز ہیں وہ سارے سپیڈی چل رہے ہیں جتنے ہمارے لوگ ان کو طلب کیا جاتا ہے باقی گورنمنٹ کے کچھ کیسز انہوں نے بنایا اور وہ بنا کے سو گئے اور چھوڑ دیا نیب نے نیب کو یوز کرتے ہیں ہمارے اگینسٹ باقی اداروں کو یوز کرتے ہیں ہمارے اگینسٹ وہ تو اس وجہ سے کہتے ہیں میں تھوڑا سا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن کی بات آگئی ان کے خلاف فیصلہ آگیا ہے تو انہوں نے مارچ کیے درنے کیے ان کو پریشنائز کرتے ہیں جب ان کے فیور میں کوئی فیصلہ آجاتا ہے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے نیب کے بارے میں بھی ان کا ہمیشہ سے دوگلہ بن رہا ہے نیب نے نیب کے جو چیئرمین ہے نیب کا پورا سیٹ اپ ہے وہ انہی کا لائیا ہوا ہے کیسیز جو بنے تھے وہ بھی انہی کے دور کے بنے ہیں ہم نے تو نہیں بنائے یہ آپس میں اب جو اکٹے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چھوٹ چھوٹ کہتے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو لڑکانا کی سڑکوں پر گسیٹیں گے دوسرا کہتا تھا کہ یہ ہمیشہ سے بیک سٹیورز رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ رول آف لاغ ہونا چاہیے دیں گے گورنمنٹ بلیک میل نہیں ہوگی یہ استیفے لینے آئیں یا دینے آئیں پہلے ان سے یہ پچھا جائے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود استیفے دیں گے تو خود استیفے دیں ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ جو ان کی بچی بچی سیٹیں ہیں وہ بھی ہم لے اڑیں گے تو سمجھ نہیں آرہی ہیں ان کے خود بہت بڑی کنفیوجن ہے کوئی لوجیکل ریزننگ ان کے پاس نہیں ہے ان کو ہر جگہ پہ شکست ہے پبلک ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار تئیس میں ان کے پاس جتنی سیٹیں ہیں اس کے دس فیصد بھی ان کے پاس نہیں رہے گا